بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی اے وی دوستو یہ آپ سیلنگ فین دیکھ رہے ہیں سوپر ترانوم کا ہے یہ بالکل نیا ہے اور اس کا یہ ڈبا اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے کیونکہ اس کو ہم نے بیچا تھا لیکن جس جگہ کے اوپر ان نے لگایا تھا یہ پنخہ وہاں جا کے چلا نہیں تھا تو اس کے ساتھ تار بھی لگی ہوئی ہے سارا کچھ تو اس کو ہم چیک کریں گے کہ اس میں کیا فارڈ ہے اس میں کوئی فارڈ آ جاتا ہے اگر آپ کسی دور جگہ سے لے کے آتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اس کا جب فارڈ ہے وہ دور کا سکتے ہیں پنخے کے اندر سے تین لیڈیں نکلی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو جو ہے سریز میں چیک کریں گے یہ ہمارے پاس ایک سریز بورڈ بنا ہوا ہے تو اس کی ہم لیڈیں چیک کریں گے آپس میں یہ دو لیڈیں ٹھیک ہیں لیکن اس کی جو ایک مین لیڈ ہوتی ہے وہ جو ہے خراب ہے وہ کرانٹ جو ہے اس میں نہیں جا رہا تو اس کو ہم کھول کے چیک کریں گے اس فین کے ہم نے بلیڈ بھی لگایا تھے سارا کچھ مکمل کیا تھا لیکن یہ چلا نہیں تھا تو اس کو ہم کھولیں گے کوشش کریں گے ہم اس کو پولر کی مدد سے کھولیں گے تاکہ نیا پنخائے اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے اس کو خراش نہ لگے یہ بیرنگ والی جگہ کی نیچے جو آپ ایک پلاسٹک کی ٹکی دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کھولیں گے یہ پلاسٹک والی جو آپ ٹکی دیکھنا ہے یہ ویسے تو آسانی سے کھول جاتی ہے لیکن اس کی تھوڑی سی مشکل کھول رہی ہے تو اس کو ہم نے پیچ کس سے تھوڑی سی چوٹ لگا کے کھولا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کو نیچے جو ہے پولر اس کو لگتا ہے یا نہیں لگتا یہ تو بالکل فری ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ہم کوئی اور پولر لگا کے دیکھیں گے لیکن یہ تو بالکل فری ہے ہمارے پاس مختلف قسم کی گھوٹیاں تھی لیکن وہ بھی نہیں لگیں تو اس کو ہم ایکسل کی مدد سے کھولیں گے کیونکہ پہلے ہم نے کوشی کی تھی کہ پولر کی مدد سے اس کو آسانی سے کھولا جا سکے تو پولر اس کو نہیں لگ رہا تھا تو اس کو ہم چوٹ لگا کے کھولیں گے نیچے ایکسل رکھ کے زمین کو اوپر جب آپ اس کو چوٹ لگیں گے تو اس کی جو نیچے والی پلیٹ ہے وہ کھول جائے گی کیونکہ گرمیوں کا موسم جو ہے اس وقت آ رہا ہے جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں تو اس لئے ہم نے اس سیلنگ فین کی جو ویڈیو ہے بنائی ہے لیچے والا حصہ اس کا کھول چکا ہے تو اس کا اوپر والی جو ایک لاک لگی ہوتی ہے اور ایک کابلہ لگا ہوتا ہے اس کو کابو کرنے کے لیے گلاس کو تو اس کو جو ہے ہم کھولیں گے سب سے پہلے ہم اس پین کو نکالیں گے چوٹ لگا کے اور اس کے بعد جو ہے کابلہ کھولیں گے اور اس کی پلیٹ جو ہے اس کو کھولنے کے لیے اس کی بیرنگ والی جگہ کے اوپر آپ نے چوٹ لگانی ہے پلیٹ میں اگر چوٹ لگائیں گے تو پلیٹ جو ہے ٹوٹ سکتی ہے بلکل بیرنگ والے جو حصہ ہوتا ہے بیرنگ کی جو باہر ایک کالر بنی ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر آپ نے اس کو چوٹ لگانی ہے اس کا جو ویننگ والا سٹیٹر ہے وہ باہر نکل چکا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا فالٹ ہے کوئی تار اس کی کوئی ٹوٹی ہوئی ہے کسی سیٹ کی یا اس کی جو مین لیڈیں باہر نکل رہی ہیں اس میں کوئی فالٹ ہے اور یہ تینوں لیڈیں جو ہیں بندی ہوئی ہیں ٹائی کی مدد سے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تار کا جو جوڑ ہے صحیح طریقے سے نہیں لگا ہوا تھا سارے جو اس کے جوڑ لگے ہوئے تھے تو اچھی طریقے سے ان کو نہیں لگایا گیا تھا تو تھوڑی سی اوپر کی طرف جو ہے تار کو تار جو ہے کھینچنے کی وجہ سے اندر سے اس کے جو جو جوڑ ہیں وہ خراب ہو چکے تھے دوبارہ ہم یہ تمام جو جو جوڑ ہیں تین اس کو ہم اچھے طریقے سے لگائیں گے تاکہ دوبارہ جو ہے لوزنگ اس میں نہ رہے موسیقی 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 تمام جوڑ اس کے جو اچھے طریقے سے ہم نے ٹائٹ کر دی ہیں اور اس کے اوپر سارے چڑھائیں گے جوڑ کے اوپر ہم پہلے اس کو چیک کریں گے کہ ہمارا جو پنکھی کی جو تین لیڈے ہیں بلکل ٹھیک ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہ تین لیڈیں جو ہیں اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں کیونکہ سلیپ کے اندر سے جو تار ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی موسیقی موسیقی اور دوبارہ ہم اس کو پلاسٹک کی جو ٹائی ہوتی ہے اس سے ہم دوبارہ ان کو باندھیں گے جو تین لیڈیں پہلے بندھی ہوئی تھی دوبارہ اسی طریقے سے ہم اس کو احتیاط سے باندھیں گے تاکہ دوبارہ کوئی جوڑ اس کا ٹوٹ نہ جائے موسیقی اب ہم اس کو فٹ کریں گے اور اس کے نیچے ہم نے فوم اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بلکل نیا پنکھا ہے تو اس کو کسی قسم کی خراش نہ لگے تاکہ دوبارہ ہم نے اس کو بیچنا ہے اگر یہ جلا ہوا ہوتا تو ہم کمپنی کو واپس کرتے لیکن یہ اس کا تھوڑا سا افارڈ تھا تو اس لیے ہم نے خود ہی دور کر لیا ہے اور یہاں پہ اس کو چوٹ لگانے سے اس کی جو چوڑی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے زیادہ چوٹ لگانے سے تو ہم اس کو اس کی اندر رکھ کے اس کو اس طریقے سے جب ہم چوٹ لگائیں گے تو اس کا سٹیٹر جو ہے باڈی کے اندر چلا جائے گا اور اس کی جو اوپر والی پلیٹ ہے اس کو ہم نے نشان لگایا تھا تاکہ نشان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوبارہ پنکھے کو فیٹ کریں گے تو کسی قسم کا آپ کو جو پرابلم نہیں ہو سکتا کیونکہ نشان والی جگہ کے اوپر جب آپ دوبارہ اس کو فیٹ کریں گے تو اس کے جو پیچ لگانے کی جگہ ہے وہ آؤٹ نہیں ہوگی یہ بلکل اچھے طریقے سے چال رہا ہے کیونکہ جب ہم نے اس کو ہاتھ سے گھمایا تو یہ جام بلکل نہیں تھا کیونکہ اگر غلط طریقے سے اس کو فیٹ کیا جائے تو بعض وقت پنکھے جام ہو جاتے ہیں اور ان میں اتنی پاور بھی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہے چلتے رہیں جام ہونے کے وجہ سے اس کا بیرنگ بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور پنکھا ہیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے دوبارہ ہم اس کو کپیسل لگا کے اس کو چیک کریں گے کہ آپ پنکھا جو ہے چلنے کے قابل ہوا ہے یا نہیں ہوا پنکھے کے اندر سے تین لیڈیں نکلی ہوئی ہیں تو جو جو اس کی دو لیڈیں جو ہیں وہ کپیسل کی ہیں ایک جو ہے مین ہے جو پہلے خراب تھی جو اس کی سیدھے چکر والی مین ہوتی ہے وہ تار اس کی خراب تھی تو اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے اس کے ویسے تو تمام جوڑ جو ہیں اس کے اندر خراب تھے ان کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ بالکل ٹھیک طریقے سے چلے گا اور جو سیلنگ فین ہوتا ہے اس کے ساتھ عام طور پر جو جنمن کپیسل لگا ہوتا ہے وہ دو ایشاریہ پانچ یو ایف کو ہوتا ہے تو اگر آپ کے پنکھے کا کپیسل خراب ہو جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس والٹیج بلکل پورے ہیں تو دو ایشاریہ پانچ کا لگائیں یا تین یو ایف کا لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کے ساتھ تین یو ایشاریہ پانچ یا چار یو ایشاریہ پانچ کا کپیسل لگائیں گے تو پنکھے کی جو موٹر ہے وہ ہیٹ ہو جائے گی اگر والٹیج کم ہو دو سو سے تو پھر آپ اس کے ساتھ تین یو ایشاریہ پانچ کا کپیسل لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس والٹیج بجلی کے اگر دو سو سے اوپر رہتے ہیں تو آپ کپیسل جو ہے اس کے ساتھ دو ایشاریہ پانچ یا تین یو ایشاریہ زیرو ایف کا لگائیں گے اب ہم اس کو چلا کے چیک کریں گے اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل ایکن کے بٹن کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھتے رہیں اور آپ اپنے گھر کے لئے خود کام کرتے رہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ بلکل یہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے تو انشاءاللہ زندگی باغی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ